امتل فوڈ ڈائیریز بہترین میٹھا ہے بہترین میٹھا ہے بہترین میٹھا ہے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے وہ سوئیاں ملتی تھیں اب یہاں مجھے تو نظر نہیں آئی میں تو یہ ساشے ملتا ہے یہ لیکن ایک ساشے لے لیا میں نے 1 لیٹر دودھ لیا ہے اور چینی حسبے ضرورت آپ ڈالیں ابھی میں نے 10 ٹیبل سپون لیا کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا ہے بچے بھی بنا لیں آرام سے یہ جو پاوڈر ہے ہمارا چائنا گراس کا پاوڈر ہے پہلے وہ سوئیاں ہوتی تھی تو ہمیں اس کو بھگا کے پھر پیس کے پھر اس میں ایڈ کرتی ہوں اب تو یہ ہی آپ ڈالیں اور میرے بچے تو اس کو آئس کرین سمجھتے ہیں کیونکہ جم کے یہ تھنڈا تھنڈا جو فلیور دیتی ہے تو وہ بہت ہی اچھا لگتا ہے ان کو بھی چینیر بھی ایڈ کر دی یہ بھی ایڈ کر دی اس کو مجھا سہ ہلاوں گی اچھے سے مکس کر لیے پہلے میں اس کو تھوڑا پکاؤں گی اوبال آنے تک پکاؤں گی اور اس کے بعد میں اس کو چار منٹ تک اور پکا کے ڈش آؤ کر لوں گی اور میرا خیٹھا تیار چلے آئے دودھ کو میں نے چھڑا دیئے بوائل آنے تک پکاؤں گی بوائل آنے تک پکاؤں گی اچھا جی ہارٹلی پانچ منٹ ہوئے ہوں گے اس کو پکتے ہوئے اور یہ بوائل آگیا ہے اچھے میں یہ بتانا ہو رہی تھی میرا پسٹیچو فلیور ہے یہ چائنا کے آس کا تو وہ غرین کلر کا ہے بس ہم اتنا ہی پکانا ہے بند کر دیں گو چولا چلیے جی ہم نے بند کر دیا چولا اب میں اسے ڈش میں نکال لیتا ہوں ڈش میں نکال دیتے ہیں اس کے اوپر میں ڈالوں گی کوکونٹ ٹھیک ہے یہ بہت مزے کا لگتا ہے تھنڈا ہو کے تو یہ ان سب بچوں کے نام جو خود کوکنگ کرنا چاہتے ہیں بہت مزے کا لگتا ہے بہت مزے کا لگتا ہے گرمیوں کے لحاظ سے اور بلکل آئس کریں کی طرح ہے اور بچے خود بھی بنا سکتے ہیں بس چولا جلا کی دینا ہے اور چائنا گرس چاہیے تو ضرور رائے کیجئے اس کو میں بھی ایک گھنٹہ بہار رکھوں گی اس کے بعد دو سے تین گھنٹے میں فریچ میں رکھوں گی صحیح ہے یہ میں نے فریچ میں سے نکالا ہے دیکھئے کیسا زبردست سا جنگل اور یہ میں نے کٹ کی ہے اس کو کیوبز کی شیپ میں جس بھی شیپ میں آپ چاہیں کہ اس کو کٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بہت بہت اچھا سا دم ہے اس طرح سے نکل بھی گئے ضرور ٹرائے کیجئے دعاوں میں مجھے یاد رکھئے اپنا بہت خیال رکھئے اللہ پیس ڈیو 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 ڈیو